ہلو دوستو کیسے آم؟ آج آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ معروف ریڈیو بروڈکاسٹر ریڈیو نظر امین سانی صاحب فین تکال ہوا ہے وہ ایک اینوے پرس کے تھے امین سانی صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہیں ریڈیو کو سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں قرآن لوگ ہیں انہیں پتا کہ امین سانی صاحب کیا تھے ان کی آواز میں کیا جادو تھا اور وہ کس قدر مشروع تھے ان کی فین فالوئنگ انڈیا پاکستان یا برسگیر میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی بہت کافی تھی اور جہاں بھی اردو ہندی بولنے والے تھے وہ انہیں سنتے تھے اور ان کی پروگراموں کے حساب سے ہی اپنی جو معمولات ہیں ان کو ترتیب دیتے تھے گناہ کا گیت مالا ان کا مشہور ترین پروگرام اور بھی کئی سارے پروگرامیں انہوں نے انیس ہزار جنگلز ایڈوٹائز جو ہیں ان میں اپنی آواز دیئے اور لمکہ بک آف ریکارڈز میں اپنا نام درج کر آیا ہے مجھے امین صاحب سے بات کرنے کا موقع ملا ہے اچھلی ہم ہم پیشہ ہیں اور پورے انڈیا میں جیتے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان سے بات ہوتی رہتی ہے مختلف معاملات کو لے کر اور کمل شرمہ صاحب بہت ہی مشہور ڈاڈکاسٹر ہیں نام آپ کے بھی ادبارتی سے سنا ہوگا ان کے ذریعے میری امین صاحب سے ایک بار بات ہوئی تھی گو کہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے لیکن ان سے بات ہوئی اور بہت امدہ لگا بہت خوب لگا کہ امین صاحب سے میں نے بات کی تو ٹیریئر کا آگاز ریڈیو سلن سے انہوں نے کیا اور پھر 42 سال تک وہ ویبید بھارتی اور ریڈیو سلن کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ریڈیو سلن آکاشوانی سے پہلے ایک ریڈیو ہوتا تھا جو بہت ہی مشہور تھا اور اس کا کوئی سریعہ کا کے ساتھ سکھا رہے کیونکہ اس طرح میں نہیں جانا چاہتا ہوں وہ کیسے پالا ہو اور کس مقصد سے پڑا تھا تو انہوں نے 54,000 ریڈیو پروگرام میں اپنی آواز دیے پیش کیے وہ ایسے شخص تھے جن سے صاحب اعتدار حضراء اعلیٰ یا انترکی وزیر اعظم جب علاقات ہوتی تھی تو امین صاحب کی فین تھے اس کا درکیو کھڑا ہو کے ملتے تھے میں نے سنا ہے اپنے ساتھیوں سے کی اندراجیوی سے جو وہ ملے تھے تو کھڑا ہو کے اندراجی نے ان کو ویلکم کیا تھا اتنے مقبول تھے پھر کیا نوے سال کی عمر میں آج ان کا انتقال ہوا میرا فرض تھا کیونکہ ایک تو ریڈیو فیملی سے تھے اور ہمارا پیشہ بھی ایک ہی ہے ایک ہی کام کرتے ہیں پھر اس مقام تک تو ہماری اوقات نہیں ہیں ایک کا اپنے پرانے ساتھی کی موت پھر افسوس کرنا میرا فرض بنتا تھا اور ساتھی ساتھ اس کے بارے میں تھوڑی بہت جنکر اپنی دوستوں کو دینا کہ وہ کہتے ہیں نام گم جائے گا کیا وہ گیت مجھے یاد نہیں آرہا ہے میری آواز ہی پیشہ نے جدی یاد رہے امین صاحب صدیوں تک ریڈیو لسنرز کے ذہن میں رہیں گے کیونکہ ان کی آواز تتابند ہے ہر جگہ ہے یوٹیوب پہ ہے ویوید بھارتی میں ہیں آرکائیوز میں ہیں وہ اپنی آواز کے وجہ سے صدیوں تک زندہ رہیں گے ہم ان کی مقفلت کی دعا کرتے ہیں اور ان کی جو فیل ہیں ان کے ساتھ جو ہم اظہارِ حمدتی کرتے ہیں آپ کا وقت دینے کیلئے آپ کا بات کرتے ہیں